خانہ کعبہ کے بالکل سامنے کلوک ٹاور کے اوپر کس کا کمرہ موجود ہے دلچسپ معلومات جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے کلوک ٹاور کے اوپر موجود اس ہلال یعنی چاند کے اندر ایک کمرہ کس لیے بنایا گیا ہے دنیا کے مقدس تریر مقام بیت اللہ کے این سامنے ایک خوبصورت امارت موجود ہے جس کا نام مکہ کلوک ٹاور ہے اس بلند دوبارہ خوبصورت کلوک ٹاور کا افتداد دو ہزار تیرہ میں ہوا اس وقت یہ دنیا کی تیسری بلند ترین امارت ہے مسکورہ ٹاور کی اوچائی چھ سو سات میٹر ہے اس کی چوٹی پرسونیرے رنگ کی خوبصورت پہلی تاریخ کا چاند بنایا گیا ہے جو اس قدر بڑا اور بہت طویل فاصلے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اگرچہ کئی لوگ اس کلوک ٹاور کے بارے میں بہت سی معلومات رکھتے ہوں گے لیکن اس کی ایک چیز جس کے بارے میں یقینا کسی کو معلوم نہیں ہوگی اور وہ یہ ہے کہ اس کلوک ٹاور کی چوٹی پر بنائے گئے اور خوبصورت چاند کی تہہ میں ایک ہال نوما خاص کمرہ موجود ہے جس کی چھت نہیں ہے یہ کھلا ہوا ائر ہال ہے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے مختص کیا گیا ہے حیران کن بات تو یہ ہے کہ اس وقت یہ ہال دنیا بھر میں عبادت کرنے کا بلند ترین مقام ہے آپ اسے دنیا کی بلند ترین مسجد بھی کہہ سکتے ہیں اس ہال تک رسائی ایک تیز رفتہ لفٹ کے ذریعے ممکن ہے لفٹ کا سفر ختم ہونے پر اٹھارہ میٹر کا فاصلہ پیدل تیہ کرنا پڑتا ہے اور پھر اس ہلال یعنی چاند کے اندر بنے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں جس کی چھت نہ ہونے کے باعث اس میں سے اسمان نظر آتا ہے اور اگر یہاں سے نیچے دیکھیں تو باقی عمارتوں کے ساتھ ساتھ خانے کاب بھی نظر آتا ہے اس کمرے تک پہنچنے کا ایک متوادل چیئر لفٹ بھی ہے جسے دنیا کی بلند ترین چیئر لفٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے اس ٹاور کے تمام اعتراف میں نفس کی گئی گھڑیاں ان میں سے ایک گھڑی 43 میٹر کی جگہ گھیڑتی ہے اور ان گھڑیوں کی ایک سوئی کا وزن 1.5 میٹر ٹن ہے اس ٹاور کی خوبصورتی کو رات کے وقت مزید چارچان لگ جاتے ہیں جب اس میں نفس کی گئی 20 لاکھ لائٹس روشن کی جاتی ہیں اور پورا ٹاور ان رنگ رنگ روشنیوں میں ڈوب جاتا ہے یہ روشنیہ 17 کلومیٹر کے فانسلے سے بھی بہ آسانی دیکھی جائے سکتی ہے ہمارے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں